دوستو یہ گھر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت خستہ حالت میں موجود آج سے چودہ سو سال پرانا یہ گھر کوئی عام گھر نہیں ہے بلکہ یہ گھر ہے رحمت للعالمین سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدنا فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خوبصورت گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوا سے سیدنا حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بچپن کا گھر ہے اور یہ وہ کون ہے جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہدادی سیدنا فاطمہ تو زہرہ پانی بھرا کرتی تھی جی اسلام علیکم میں ہوں محسن سویل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیجیٹل محسن میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیروفیت سے ہوں گے آج موجود ہوں مدینت المنورہ کی ساتھ زمین پہ اور ایک ایسی زیارت آپ کو کرانے والا ہوں جو شاید پہلے آپ نے نہ دیکھی ہو جیسا کہ انٹروم میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سیدنا فاطمہ تو زہرہ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہیں ان کے گھر مبارک کی مکمل طور پہ میں آپ کو زیارت کرانے والا ہوں اس سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں کہ جو دوست ڈیجیٹل محسن یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آل پہ رکھیں تاکہ اس طرح کی جتنی بھی میں تاریخی مقامات کی ویڈیوز لاؤں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں چلے جی دوستو کہنات کے سب سے خوبصورت اور حسین ترین گھر کی اندر جا کر میں مکمل طور پہ آپ کو زیارت کراتا ہوں ویسے تو باہر یہ بار بھی لگی ہوئی ہے کانٹے دار خار دار تار آپ کو دکھائی دے رہی ہے نو انٹری کا سائن بورڈ ہے لیکن انشاءاللہ اندر جا کر میں آپ کو اس گھر کی مکمل طور پہ زیارت کراؤں گا کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آنا تھا اور میں یہاں پہ آیا تھا زیارت کرنے کے لیے تو میں نے سوچا چلے ویڈیو بنا کر آپ سب کو بھی اس خوبصورت ترین گھر کی زیارت کراتا ہوں یہ آپ اوپر لکڑی ہیں جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں ویسی کی ویسی پرانی اور یہ پرانے پتھر آپ دیکھ رہے ہیں آج سے چودان سو سال پرانے یہ یہاں پہ کوئی دروازہ تھا شاید جو بعد میں بند کیا گیا ہے اور یہ انٹری آپ جس وقت دیکھ رہے ہیں رائٹ سیڈ پہ اوپر یہ بھی بعد میں تمیر کی گئی ہے لیکن نیتی جو ہے وہ پرانی کی پرانی کسٹرکشن آپ کو دکھائی دے رہی ہے اور اس کے ساتھ جو لکڑ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ لکڑی بھی آج سے چودان سو سال پرانی لگ رہی ہے اور یہ اس گھر کا خوبصورت ترین سین ہے جہاں پہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بچپن میں کھیلا اور گودہ کرتے تھے تو چلتے ہیں جی سیدھا اندر اور بھی چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں جہاں آ کر میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ آج سے چودان سو سال کی گئی سب سے خوبصورت ترین انجینزنگ یہ اس گھر کی ہے اور کتنا زیادہ خوبصورت اس وقت یہ گھر ہوگا جب حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اس سین میں کھیلتے اور گودتے تھے اس وقت خستہ حالت اور کھنڈرات جیسی شکل پیش کرنے والا یہ گھر اس وقت کتنا خوبصورت ترین گھر ہوگا جب آج سے چودان سو سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر کے گھر آیا کرتے تھے اور ساتھ میں دو مناروں والی مسجد مسجد منارہ تین بھی واقعہ ہے جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرتے تھے اور سیدنا فاطمہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آیا کرتے تھے یہ سیڈ آپ اس گھر کی ملادہ کریں کہ نیتی جتنے بھی پتھر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ وہی پتھر ہیں جو کہ آج سے چودان سو سال پہلے لگائے گئے ہیں اور یہ ایک دروازہ آپ کو میند دکھائی دے رہا ہے جو کہ آگے سے اس وقت باندھ کیا گیا ہے تو خوبصورت ترین سمجھ لیں کہ اس کی ڈیزیننگ تھی اس وقت کے حساب سے ساتھ میں میں وہ کون بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ وہ کون ہے جو کہ حضرت سیدنا فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے ساتھ تھا اور جہاں سے وہ پانی بھرا کرتی تھی آج سے کچھ سال پہلے حجاج کرام عمرہ کرنے اور حج کرنے یہاں پہ آتے تھے اور اس گھر کی زیارت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کونے کے پانی کو بھی پیتے تھے اور ساتھ بھی لے جاتے تھے اب جتنے بھی زہرین یہاں پہ آتے ہیں وہ اس گھر اور کونے کی باہر سے زیارت کر کے چلے جاتے ہیں کیونکہ یہاں کی انتظامیہ نے اس گھر کو مکمل طور پر کانٹے دار اور خاردار تاز سے بند کر دیا ہے اس گھر کے اندر اب کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے خاص طور پر ہمارے پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش یعنی کہ ایشیا والی سیر سے جتنے لوگ آتے ہیں ان کو عادت بنی ہوتی ہے کم تعلیم کی وجہ سے کہ وہ ان مقامات پہ جا کر جا تو سیدہ کرتے ہیں یا پھر مٹی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ شرک اور بددت میں آتی ہیں برحال یہ گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سہبزادی سیدنا فاطمہ تو زہرہ کا گھر تھا جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ انس اور محبت تھی جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا فاطمہ تو زہرہ سے ملتے تو ہمیشہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور ان کے سر کا بوسہ لیتے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین ہستی حضرت جمی بن عمیر التیمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنی پھپی کے ساتھ مل کر حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے پوچھا لوگوں میں سے کون سب سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھا تو حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا سیدنا حضرت فاطمہ تو دوبارہ پوچھا گیا کہ مردوں میں کون سب سے زیادہ بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھے تو اس وقت حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا سیدنا فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کی شور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو اس کے علاوہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسال کا وقت قریب آیا تو سیدنا فاطمہ تو زہرہ تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھنا سکے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی سیدنا فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماتے پر بوسہ دیتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آئے فاطمہ قریب آ جاؤ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کان میں کوئی بات کھئی تو حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زیادہ رونے لگ گئیں انہیں اس طرح روتا دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کان میں دوبارہ سرگوشی کی تو پھر سیدنا فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو گئیں تو بعد میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد سیدنا فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ سے حضرت عیشہ نے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر آپ پہلے روئیں اور پھر خوشی کا اظہار کیے تھا تو سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ پہلی بار جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کان میں سرگوشی کی تو انہوں نے یہ کہا کہ آئے فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں جس پر میں رو دی جب انہوں نے مجھے بے تہاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ مل ہوگی جس پر میں خوش ہو گئی تو یہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ سے محبت دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دے دیں اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو کینلی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے تو ملیں گے انشاءاللہ کسی نئے دن کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اور سعودی عربیہ سے مقدس مقامات کی ویڈیوز میں آپ تک لاتا رہوں گا تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ